اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایم ہیر ویڈ انیدر لیکچر جس میں ہم لوگ یونٹ نمبر فائیف یعنی کہ فیزیکل سٹیٹس آف میٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس میں بات کرتے ہوئے ہم لوگ بات ٹاپک سٹارٹ کیا ہے ہم نے گیشت سٹیٹ کے ڈیفرنٹ پروپرٹیز کے بارے میں جس میں ہم لوگ انہیں سٹیڈی کیا ہے ڈیفیوجن کے بارے میں ڈیفیوجن کے بارے میں اور اس کے علاوہ اپنے پریویس لیکچر میں میں نے بات کی تھی پریشر کے بارے میں اور اس میں ہم لوگوں نے بیرو میٹر اور مونو میٹر کے بارے میں جانا مینو میٹر کے بارے میں جانا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایسا یونٹس آف پریشر جس میں نیوٹن ہیں اور اس کے علاوہ پاسکل ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ سٹیڈی کرنے والے ہیں سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ اپنے پریویس لیکچر سے ہی continue ہے that is اور آج کا جو ہمارا topic ہے that is standard atmospheric pressure standard atmospheric pressure کیا ہے that is the pressure exerted by the atmosphere at sea level تو یہ آپ کہلیں کہ ایک pressure ہے جس کو ہم لوگوں نے اپنا unit بنا لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے اپنا standard بنا لیا ہے تو آپ نے جب باقی کے pressures کو compare کرتے ہیں atmospheric pressure کو جب compare کرتے ہیں تو ہم اس standard atmospheric pressure کے ساتھ اس کو compare کریں گے باقی کے pressures کو تو یہ pressure کہاں پہ لیا گیا ہے sea level پہ sea level پہ جو atmosphere ہے کتنا pressure exert کرتی ہے sea level پہ that is called standard atmospheric pressure اس کو اگر ہم لوگ properly define کریں تو اس کا کیا مطلب ہے it is defined as a pressure exerted by a mercury column اس میں ہم لوگوں نے mercury column جس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں barometers وغیرہ ان کے اندر mercury کی column ہوتی ہے that is اس کی height کتنی ہے 760 mm اس کی height ہے sea level پہ اور یہ جو standard atmospheric pressure ہے ہم اس کو define کریں گے کہ اس mercury کی جو column ہوگی جس کی length جو ہے جس کی height جو ہے 760 mm ہے اس کے اوپر کتنا pressure جو ہے apply ہوا ہوگا اس کی کیا value آ رہی ہوگی یہ sufficient یہ جو pressure ہے یہ اتنا sufficient ہے کہ سپورٹ کر سکے the column of mercury 760 mm in height at sea level sea level پہ mercury کو 760 mm تک اُبھار کے رکھے اس کو support کر دے تو that pressure is called as a standard atmospheric pressure اور اس کو ہم لوگ ہمیشہ measure کرتے ہیں in the form at the sea level ٹھیک ہے sea level کے حساب سے ہم ہمیشہ اس کو measure کریں گے اب different values جو ہیں standard atmospheric pressure کی وہ study کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے کال اس کے دو پڑے تھے ہم لوگوں نے کال اس کے دو units کے بارے میں پڑھا تھا اپنے پریویس لیکچر میں جس میں پاسکل اور نیوٹن پر میٹر سکیر کو دیکھا تھا ایک پریشر ہے اس کا جو unit ہے that is atm atm جو unit جب جہاں پہ بھی لگائیں گے اگر میں کہتی ہوں کہ pressure is equal to 2 atm atm کا مطلب ہے standard atmospheric pressure یہ اس کا unit ہے تو 1 جو atm ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس کی کیا value ہے 1 atmospheric pressure کیا ہے وہ atmosphere کا pressure جو c level پہ 760 mm mercury کی mercury کے column کو سپورٹ کرے یعنی کہ اس time پہ c level پہ اگر ہم اس mercury کا column کو لے جائیں تو وہ value show کرے گا that would be 760 mm mercury کی اور 1 mm of mercury جو ہے اگر ہم ایک اور اس کی بات کرتے ہیں اس کے unit کی تو 1 mm of mercury is equal to 1 tor تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 atmospheric pressure is equal to 760 tor ہم 760 mm mercury کے بجائے ہم 760 tor سے بھی اس کو mention کر سکتے ہیں because these units are equal 1 mm mercury 1 tor کے equal ہوتی ہے اور 760 mm mercury جو 1 atmospheric pressure کے equal ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 atmospheric pressure is equal to 760 tor similarly یہ جو unit ہے اسی طرح ہم نے جو previous اپنے two units study کیا تھے newton per meter square اور pascal کے بارے میں تو this 760 tor یا 1 atmospheric pressure is equal to 101 325 newton per meter square یا پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 101 325 pascal کیونکہ newton per meter square اور pascal ایک دوسرے کے equal ہیں تو جو value newton per meter square کی ہوگی same value pascal میں بھی ہم mention کر سکتے ہیں تو یہ overall تمام وہ units ہیں جو ہم normally اپنی calculations میں use کرتے ہیں جو standard atmospheric pressure کا unit ATM ہے most of the cases میں یہ ATM کو استعمال کیا جاتا ہے اور 1 ATM is equal to 760 mm of mercury اور 760 mm of mercury میں جو 1 mm mercury ہے تو 1 atmospheric pressure is also equal to 760 tor similarly جو atmospheric pressure ہے اگر آپ نے اس کو newton per meter square میں convert کرنا ہے تو 1 atmospheric pressure کی value 101325 newton per meter square ہے اور چونکہ newton per meter square اور pascal ایک دوسرے کے equal ہے تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ 1 atmospheric pressure is equal to 101325 pascal تو اگر آپ کو کوئی question آج جس میں دیا گیا ہے کہ convert کریں ہم atmospheric pressure کو اگر tor میں convert کریں تو ہم لوگ جتنا atmospheric pressure ہوگا اگر 4 atmospheric pressure ہے 20 atmospheric pressure ہے جتنی atmospheric pressure کی value ہوگی given value ہوگی اس کو 7 60 سے multiply کریں گے تو ہمیں tor کی value مل جائے گی یا 7 60 سے multiply کریں تو ہمیں mm mercury کی value مل جائے گی اسی طرح اگر question آئے to convert atmospheric pressure into newton per meter square یا پھر pascal تو آپ جتنی بھی given value atmospheric pressure کی آپ سکتے ہیں اس کے علاوہ mm mercury اور tor میں بھی نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ تمام unit ایک دوسرے کے ساتھ interlinked ہیں اور ہم ایک کی مدد سے دوسرے unit کو find out کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری next property ہے جس کو discuss کرنے والے ہیں that is compressibility تو first کر سکتے ہیں یعنی کہ by applying pressure ہم gas کے volume کو change کر سکتے ہیں جس طرح کہ اگر آپ کو ایک container دیا گیا ہے اس کے gas یہاں تک مولیکیول ہیں اور یہاں پہ ہم نے کم pressure apply کیا ہے اسی طرح اگر same container پہ ہم زیادہ pressure apply کریں گے زیادہ pressure apply کرنے سے جو یہ lid ہے یہ move able ہے میں اس کے اوپر pressure apply کروں گی یہ lid یہاں تک آ چکا ہے اور gas کی جو volume پہلے تھی اس سے کافی کم ہو چکی ہے یہ جو property ہے جس کے ذریعے ہم لوگ پہلیم کو change کر سکیں this property of the gas is called compressibility اور یہ property صرف اور صرف gases کے پاس available ہے یہ property solids یا liquids میں نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ liquid اور solid کو اگر press کریں گے تو وہ break ہو سکتا ہے solid لیکن اس کی volume کم نہیں ہو سکتی سیمیلرلی liquid کو بھی ہم لوگ compress نہیں کر سکتے اب اس کی reason کیا ہے جیسا کے آپ جانتے ہیں کہ gases جو ہیں ان کے molecules they are very far away from each other اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی rule ہے یا یہاں پہ کوئی ایسی force ہے جو ان کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی ان کے اوپر بس pressure کی کمی ہے اگر ہم pressure اتنا create کر دیں کہ gas کے molecules ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو اس pressure کی change کی وجہ سے ہم لوگ gas کے volume کو change کر سکتے ہیں تو this is called as compressibility gases جو ہیں they are very compressible they are highly compressible کیوں کیونکہ ان کے molecules کے بیچ میں empty spaces present ہیں یہی بات اگر ہم لوگ solid کی کریں تو solid کے molecules کے بیچ میں empty spaces present نہیں ہیں they are tightly packed وہ ایک دوسرے سے tightly packed ہیں اس کے وجہ سے ہم مزید ان کے اندر ان کو compress نہیں کر سکتے ان کے درمیان میں already spaces available نہیں ہیں اس وجہ سے gases کے جو molecules sorry solid کے molecules they are incompressible ان کے پاس یہ property نہیں ہے similarly اگر ہم لوگ liquids کی بات کرتے ہیں liquids کے اندر جو molecules کے درمیان میں جو spaces ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ pressure apply کر کے ہم اس کے volume میں بہت حد تک changes لے کے آئیں یہ صرف gases کے پاس property available ہے کہ gases کو ہم compress کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا pressure increase کر دیں گے تو gases expand کر جاتی ہیں اپنے volume سے زیادہ ہو جائیں گی یہ میں بار بار پہلے بھی explain کر چکی ہوں کہ جتنا زیادہ gases کو volume available ہوگا وہ اتنا زیادہ spread کریں گی اور ہم pressure apply کر کے ان کے volume کو کم بھی کر سکتے ہیں کس طرح کم کریں گے کہ کم ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے molecules جو ہیں ایک دوسرے کے کاریب آ جائیں گے ان کے درمیان کی spaces کم ہونے کی وجہ سے جو volume ہے وہ بھی decrease ہو جائے گا as compared to the uncompressed gases کیونکہ uncompressed gases molecules ایک دوسرے سے دور دور ہیں ان کے وہ volume زیادہ occupy پائے کریں گے یہ بات ہو گئی ہے compressibility کی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے اگلے topic that is mobility ہماری جو next property ہے that is mobility جس کے بارے میں ہم سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کے کوشش کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی تک بار بار repeat ہوئی ہے یہ بات کہ گیس کے مولیکیول جو ہیں وہ دور دور ہیں دوسرے سے ان کے درمیان میں کافی زیادہ سپیس ہیں کافی زیادہ گیپ پریزنٹ ہیں اور یہ جو مولیکیول ہیں دے آر موبائل یعنی کہ دے آر ان دا کانسٹنٹ سٹیٹ آف موشن وہ ہر وقت موف کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے رہتے ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کانسٹنٹ یا تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں یا پھر جو گیس کے مولیکیول ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جب گیس کے مولیکیول ٹوٹلی سٹاپ ہو جائیں عام نارمل حالات کی بات کر رہی ہوں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں کیونکہ گیس کے جو مولیکیول ہیں ان کے اندر کائنیٹک انرجی بہت زیادہ ہے اور اس کائنیٹک انرجی کی وجہ سے وہ ہر وقت ان دا سٹیٹ آف موشن رہتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو انرجی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اپنی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں جس طرح آپ ایک روم ہے اور اگر آپ موف کرتے ہیں تو تمام جو بال پاتھ نہیں ہوگا کوئی فکس پوزیشن نہیں ہوگی کوئی فکس ڈائریکشن نہیں ہوگی اسی طرح جو گیس کے مولیکیول ہیں ان کے پاس بھی کائنیٹک انرجی ہے اس کائنیٹک انرجی کی وجہ سے وہ جو مولیکیول ہیں وہ ریگولر اور رینڈم موف کرے ہیں کوئی ان کا فکس پاتھ نہیں ہے کوئی فکس ڈائریکشن نہیں ہے ان کو جتنی بھی ایمٹی سپیس ملے گی یعنی جتنی بھی سپیس ان کو ایویلیبل ہوگی وہ اس سپیس میں مولیکیول موف کرتے رہیں گے یہ جو موبیلیٹی ہے یا جسے ہم کہتے ہیں یہ جو رینڈم موشن ہے اسی کی وجہ سے آپ کہلیں کہ ڈیفیوجن کا پروسس ہوتا ہے اگر یہ رینڈم موشن نہ ہوتا یہ موبیلیٹی نہیں ہوتی گیس کے مولیکیول کے اندر جس طرح سے میں نے آپ اگر آپ روم کے ایک کورنر پر سپریے کرتے ہیں تو وہ پورے روم میں سپریڈ ہو جاتی ہے تو یہ پروپرٹی بھی گیس کے پاس اویلیبل نہ ہوتی بیکاوز گیس کے مولیکیول کانسٹینٹلی رینڈم لی موف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور جتنی جتنی ان کو سپیس ملتی جا رہی ہے اس میں سپریڈ ہوتے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں جس بھی سپیس میں اویلیبل ان کو سپیس اویلیبل ہوگی اس میں جونس ہی دوسری گیس ہیں ان کے ساتھ یہ مل کے ان کے اندر سپریڈ ہوکے ہومو جینیس مکسٹر بنا دیتے ہیں ہومو جینیس مکسٹر کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس روم میں ہے تو آپ کے آس پاس نائٹروجن گیس زیادہ ہے ہی پریزنٹ ہوگی اسی طرح تمام جو گیس ہیں ہماری ایٹموسفیر کے اندر وہ ہومو جینیس مکسٹر بناتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایونلی سپریڈ ہوتی ہیں تو یہ جو سارے پروپرٹیز ہیں یہ گیس کی موبلیٹی کے اوپر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ موبائل ہیں جس کی وجہ سے وہ موف جگہ سے دوسری جگہ پہ سپریڈ کرتے تو یہاں تک میرا آج کے لیکچر سٹاپ کرتی ہوں جس میں ہم لوگوں نے آج کے دن ڈسکس کیا ہے about the standard atmospheric pressure compressibility اور mobility کے بارے میں امید ہے آپ کو یہاں تک میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہو اگر یہاں تک کوئی problem ہے تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں i'm here to help you out اور اللہ حافظ till the next lecture یہی سے آگے اپنا lecture continue کریں گے next class میں